سرگودہ میں سلامت اسلامی و الخدمت کے لیے شہر میں اتاد دے جگہوں پر خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اندادی کیمپ لگائی گئے ہیں جہاں شہریوں نے کار خیر میں حصہ لیتی ہوئے ایک ٹوٹھار لاکھ سے زائد رکم جمع کروا دی ہے اور ضروریات زدگی کی طوام اشیاء بھی جمع کروائے جا رہی ہیں تاکہ مشکل کی اس کڑی میں سلامت اسلامی و الخدمت کی جا سکے مزید افسیرات فارغوز کی اس ریپورٹ میں سرگودہ میں جماعت اسلامی و الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے صلاح متاثرین کی امداد کے لیے لگائے گے کیمپوں میں شہری دل کھول کر امداد کر رہے ہیں جس میں نگت رکم کے ساتھ ساتھ ضروریات زدگی کی تمام اشیاء دھی جا رہی ہیں تاکہ صلاح متاثرین کی مشکل کی گھڑی میں مدد کی جا سکے اس موقع پر امیر شہر جماعت اسلامی سرگودہ میاں انا ملاقی کیسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہلیہ نے سرگودہ نے الخدمت فاؤنڈیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں لگائے گے کیمپوں میں اب تک ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ سے زائد نقد رکم جمع کروائی ہے اور دیگر ضروریات زندگی کا سمان بھی اتیا کیا جا رہا ہے تاکہ صلاح متاثرین کی امداد کی جا سکے اہلیہ نے سرگودہ کا جماعت اسلامی خدمت فاؤنڈیشن پر مکمل اعتماد اور انہوں نے ماشاء اللہ بھرپور تعاون کیا کا رات تک جو ہے سرگودہ شہر سے ایک کروڑ تقریباً تھارہ لاکھے قریب کیش کٹھا ہوا ہے اور باقی دھیر سارا جو ہے سمان بھی مجود ہے تو الحمدللہ سرگودہ شہر میں خدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے کارکران پوری شہر کے اندر پھیل کر پھانے کٹھا کر رہے ہیں تو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تفانی بارشوں اور سلابی ریلوں کے باعث لاکھوں خاندان اپنے گھروں سے بے گھر ہیں کھلے آسمان تھلے مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں سلاب کے پیشے نظر نقصان بہت زیادہ ہوا ہے الخدمت فاؤنڈیشن متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیوں میں مصروف رہے گی تمام مخیر عزرات دل کھول کر تعاون کریں تاکہ مشکل کی گھڑی میں سلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے